الحمدللہ رب العالمین اشار باری تعالیٰ ہے زمین پر چلنے والی جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر دور پر جانتے ہیں کہ یہ شخص کس جگہ ٹھہرے گا اور کس جگہ سپرد خواب ہوگا اور یہ تمام چیزیں کے وعدے کتاب یعنی لوح محفوظ میں دکھوئی ہیں ان آیات کریمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والی جتنے بھی جاندار ہیں اور اس میں جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے آجاتے ہیں انسان ہیں ایوانات ہیں پرندے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ان سب کے روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اور انسانوں کے بارے میں اشار سمائے گیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاندے کہ یہ انسان کس جگہ ٹھہرے گا کس جگہ سپرد خواب ہوگا یعنی کس رمین کے کس حصہ میں سے انجا کے دفن ہنا ہے اور یہ تمام چیزیں کو واضح کتاب اللہ محفوظ میں لکھ ہوئی ہیں ایک روایت میں آتے ہیں کہ جب لطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس بچہ کے باہر میں چار چیزیں لکھ دیتا ہے یعنی بچہ کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا شکی ہوگا یا شعید ہوگا یعنی دوچکی ہوگا یا جنتی ہوگا اور زمین کے کس حصہ میں اس نے سپر دخواک ہونا ہے تو یہ چار چیزیں پر لکھی ہوتی ہیں لکھتے گئی ہوتی ہیں عمر کتنی ہے رضب کتنا ہے اور اس نے جنت میں جانا ہے دولت میں جانا ہے اور کون سی جلال سپر دخواک ہونا ہے اور ہمارے کرام لکھتے ہیں مطافقہ خیصلہ ہے کہ انسان کے اچھے عمال سے اس کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے اس کا رزق بھی بڑھ سکتا ہے اس کا جنتی یا دوچکی ہونا بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور جسے کا اس نے جانا ہے وہ تو پہلے سے مقدر ہے یعنی اگر اس نے والین کی خدمتی ہے ان کی دعا لی ہے ان کی دعاوں سے یا سکتا فیرات سے اس کی عمر بڑھ سکتی ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یعنی عمر ہے رزق ہے جنتی یا دوچکی ہونا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ علماء اکرام کا مصطح فیصلہ روایہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اب اس نے کسی کو صدقہ خیرات دیا آپ نے دعا دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ عزت میں بڑھ کر دے تو اس سے روزی بڑھ سکتی ہے اور والدین کی دعا سے اگر اس کے مقدر میں جہنونی ہونا لکھا ہوتا ہے اپنے عمر کی وجہ سے تو وہ والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمہ سے جنت میں جانے والا بن سکتا ہے اور جس چیز آپ نے سفر کے خواب ہونا ہوتا ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس جگہ کا اس جگہ جانے کو اس کا دل بے چین رہتا ہے جب اس کا وقت آ جاتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں کسی سفر کے سلسلہ میں بدائے سوال یہ بنتا ہے اس نے وہ سفر پہ جانا ہے کاروباری مسئلہ ہے یا کوئی گریلوں مسائل ہیں اس کی روح وہاں جانے کو بیتاو رہتی ہے تو آدمی یہ جس میں میند سفر سے خواب ہونا ہوتا ہے اس جگہ جانے کو خدیر بے چین رہتا ہے خدیر چاہتا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں کوئی کاروباری مسئلہ ہے یا گریلوں مسائل ہیں تو وہاں وہ جانے کو اس کا دل بے چین رہتا ہے اور وہاں ہی اس کی موت آنی ہوتی ہے یہ بات پہلے سے تین شدہ ہوتی ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے اسی زمین میں وہ لفن ہو جاتا ہے تو یہ چار سینہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں موگر ان میں تبدیل ہو سکتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان میں تبدیل ہی نہیں ہو سکتی بلکہ تبدیل ہو سکتی ہے اور آدمی اگر کچھ ہی کرے تو اس میں جو ہے عمر بڑھ سکتی ہے رزق بڑھ سکتا ہے اور آئی بڑھ سکتی ہے اگر دوست میں جانے والا اس کے مقدم میں نکہ ہے اللہ طرح کسی واضحین کی دعا سے کسی فقیر کی دعا سے خطہ خیرات سے اس کو جنت ہو جانے والا بڑھ سکتے ہیں اللہ کے راہنے سے کوئی چیز بری نہیں ہے اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو شباہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے خواہ تم ایمان تفرمائے محلینا اللہ بلاغ موپی محلینا